اصلاة خیر من اللہ اللہ اکبر یار یہ ہم نے ہم نے محول بنا لیا ہے محول اور کچھ تھلوے بھوت کر رہے ہیں آج کل تھلوے چائی کے چسکیں لینے والے ادھر جاگا رضی اللہ کھا گا انڈے کھا گا چکن فرائی اڑا گا اور پردھان جی پانچ سو سے پکے جیت رہا ہوں پکے اسے گھر کے بورٹ نہیں ہو لنگے گھر کے پوزیشن یہ ہے تین چار بھی کے زمینیں کئی جگہ کے واقعات ایسے ہیں وہ بیج دی اسے تو بھی چھڑھایا ہے نا پکا جیت رہا ہوں پکا اس کے تو ذہن میں بھوت چھڑ گیا ہے پردھانی کا معلوم ہے غریبوں کا سب سمیٹ لوں معلوم ہے یتیموں کا سب کھا لوں گا ابے جتنی جائز تنخواہ ملتی ہے نا تقریباً سات ہزار کی تنخواہ ہے پردھان کی تقریباً اس میں تو چائے بھی پوری نہیں ہوگی مہینے کی چائے بھی جب بیس پچیس لاکھ روزے لگا کے پردھان بناو گے تو کام کی امید رکھو گے اس سے اپنی منداری سے بتاؤ اسے بھی معلوم ہے بس ایک ہی بار بناو اسی میں مانجا سودنا اس سے بعد میں بننا بھی نہیں ارے بھائی کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں حقیقت ہے حقیقت کچھ تھلوے ہیں چھائے کی چسکیا نہیں فجر تک بہی کسی بھی آپ نے بیٹھک پہ اللہ اور اس کا رسول کی باتیں ہوتی ہیں سنیا اگر سنی ہو تو کھڑے ہو جاؤ قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں فلان ایسا کر دیا فلان ایسا کر دیا فلان ایسا کر دیا وہ جب سارے ٹوپک بند ہو جاؤ تو پھر عمام صاحب پہ آ جا آ بات ارے بھائی حقیقت ہے یہ یہ حقیقت ہے حقیقت جو ایک طرفہ جتاتا نا ایک طرفہ ارے پردھان جی ایک طرفہ ہے معاملہ کوئی نہ ہرانے والا تو اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہ ہوا اگلے جنب میں آجا تو آجا یہ باتیں ہیں کوئی نہیں ہوا ہے اور جب الیکشن ہوتا ہے نا وہ بوٹ کھلنے کا نمبر آتا تو یہ ایک طرفہ جسے یہ جتاریہ تھا نا وہ بارہ بجے ہی گھر پہ آجا میں نے پوچھے بھائی بارہ بجے کیوں آگا یار بوٹ تو بھی کافی دیر تک کھلیں گے بولے حضرت پہلا نمبر ہے نیچے سے کہیں سے کہیں تک نہیں ہے کوئی جو آج نیچے سے پہلا نمبر ہے نیچے سے بارہ بجے دوپیر کا کھانا گھر پہ کھا ہے اور یہ جو جتانے والا تھا نا ایک طرفہ ٹھلوا چائے کی چشکے لینے والا آٹھ دن تک ادھر کو نہیں گزرتا ہے اور آٹھ دن کے بعد میں جائے پردھان جی بلالیں ارے پردھان جی جیت ہوئے تو پکے تھے یہ دھوکہ ہو گیا اس نے بوٹ خرید لیے پیسہ باٹ دیا ہاں اسے اور تیار کر پانچ سال کے لیے اور تیار کر جو بچیے اس کا خون بھی کھیچ لے خون کھچائیا اور یہاں خون کھچائیا اس کا خون بھی کھیچ لے اللہ اکبر ارے حکومت کرنی ہے تو پانچ سالہ مت کرو پانچ سالہ کیوں کرتے ہو اور نجائز حکومت کرو گے شراب پلائی جا رہی ہے شرابوں کی بوٹ لے آ رہی ہے ہم نے کہا بھائی شراب پلائی رہا ہو یار مسلمان ہو کے حضرات پلائی تو رہے ہیں پی تھوڑی رہے ہیں اللہ اللہ لیکن اس کا مسئلہ نہیں سنا ہے تم نے آقا حضرت خطاہ رضیہ شریف ارشاد فرماتے ہیں سنو کان کھول کے پینے والا پلانے والا گلاسوں میں لوٹنے والا کاندھے پہ لادنے والا آلہ حضرت نے بہت سارے لوگوں کو گنایا ہے سب کناہکار ہیں اللہ اللہ کو ناراض کر کے پردھانی کرو گے اپنے ایمان کا سودا کر کے پردھانی کرو گے اپنے عقیدوں کو برباد کر کے پردھانی کرو گے ارے حکومت کرنی ہے تو پانچ سالہ مت کرو پوری زندگی کی میرے خواجہ کی طرح اور خواجہ جو ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں یہ پیسوں کی بنیاد پر نہیں پیسے باٹ کر نہیں بلکہ عشق رسول کا جام پلا کے جب تک ہندوستان رہے گا ہندوستان میں خواجہ کا نام رہے گا بے شک نارے دکھنی نارے رسالت نارے ہوشیت خواجہ کا ہندوستان بابا حکومت ہمیں کرنی ہے ایسی حکومت کرو نا اللہ اکبر کبیرہ لیکن ہم نے یار پتہ نہیں سمجھا کیا ہے میں بات بات ختم کر رہا ہوں اللہ اکبر اپنے بچوں کی زندگیے بناو ان کو پڑھاؤ بچوں کی زندگیے